ہائے السلام علیکم ایم ڈاکٹر نظام الدین قاسمی ایسیو نو ایم سیکشوال ڈیسارڈرز این انفارٹالیٹی سپیشلیس وارکنی ہیر ایٹ سائرہ ہیل کیر این ہجامہ سینٹر بارابنکی اتر پردیش پچھلی ایک ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا آپ لوگوں کو بتایا تھا پمبادانہ کے بارے میں ہے نا ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ پمبادانہ کیا ہوتا ہے اس کی ماہیت کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پمبادانہ کا کون سا پارٹ جو ہے ہم وہ as a medical purpose کے ہم use کرتے ہیں as a medicine ہم use کرتے ہیں نا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ پمبادانہ کے کیا خاص بینٹیٹس ہوتے ہیں اور کنکن ڈیزیز میں وہ استعمال ہوتا ہے نا پمبادانہ بہت زیادہ importance ہوتا ہے especially تین چیزوں میں وہ کیا کیا تھے وہ ہم نے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اسی پمبادانہ کے کیپسول کے بارے میں وہ کیپسول چونکہ پمبادانہ basically کیا ہے کہ جو herbal content اور ingredient جو ہے جو ہے نا اس کے بارے میں تو ہم نے آپ کو بتا دیا تھا لیکن اس کو آپ استعمال کیسے کر سکتے ہیں نا for example آپ کیپسول کی فارم میں available ہے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ماجون پمبادانہ آپ کو ملتا ہے ماجون پمبادانہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں لیکن ماجون پمبادانہ جو ہے اس کے اندر پمبادانہ جوزے خاص کے طور پہ اور active ingredient کے طور پہ شامل ہے لیکن اس کے راوہ اس میں دوسرے content بھی شامل ہیں ماجون پمبادانہ میں لیکن یہ جو کیپسول کی ہم بات کرنے والے ہیں یہ دہلوی کا ہے دہلوی جو یونانی pharmaceutical company ہے بہت ہی well known very famous تو ان کا یہ patent drug ہے جس کو ہم لوگ کیپسول کی فارم میں بناتے ہیں وہ دہلوی والے اور اس کا نام رکھتے ہیں کیپسول پمبادانہ ہے نا پمبادانہ کیپسول تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کیپسول پمبادانہ کے بارے میں کیسکلی اس کے کیا خاص benefits ہیں کنکن disease میں یہ استعمال ہوتا ہے استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کی ڈوزز کیا ہیں اور اگر آپ اس کو استعمال کریں گے اگر آپ اس کو use کریں گے تو آپ کو کیا کیا خاص فائدے ملنے والے ہیں کیا کیا benefits آپ کو feel ہوں گے آپ کی balling میں ہے نا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو کیپسول ہیں پمبادانہ یہ کیا ہے تو بسکلی ہم نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں جو پمبادانہ کے بارے میں تھی آپ وہ ویڈیو ضرور دیکھیں اس میں اس کے خاص benefits ہم نے بتائیں ہوئے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جو آج کی اس ویڈیو میں ہم repeat نہیں کرنے والے ہیں تو زیادہ information کے لیے آپ اس ویڈیو کو بھی ضرور دیکھیں پمبادانہ اس کے جو ہے یہ جو پمبادانہ جو content ہے جو ingredient ہے وہ پورا کا پورا hole اس کو جو ہے بنایا جاتا ہے اس کی preparation میں کیاتر کی preparation میں پمبادانہ کو ہی استعمال کیا جاتا ہے تو جو benefits ہم نے آپ کو پمبادانہ کے بتایا ہیں وہ سیم سارے کے سارے benefits آپ کو اس کے حصول سے ملنے والے ہیں اگر ہم اس کو summarize کریں آپ لوگوں کو بتائیں کہ کن کن چیزوں میں اس کے خاص فائدے ہوتے ہیں تو میں چار چیزیں بتاؤں گا آپ کو ہے نا چار چیزیں بہت important ہیں ایک سب سے number ایک پہ جو ہے وہ ہے infertility related problems ہے نا جو male partner میں ہوتے ہیں infertility related problems آتے ہیں oligoespermia asoespermia sperm کی mortality سے ہی نہیں رہتی ہے آیا نا دوسرے جو ہے sperm کے disorders ہو جاتے ہیں تو ان تمام چیزوں میں پمبادانہ کے استعمال خاص طور سے کیا جاتا ہے اور بہت ہی زیادہ benefits اس کے ہوتے ہیں ایک چیز دوسری چیز male کے sexual disorders جو ہوتے ہیں اس میں بہت اچھا benefit ہے اس کا بہت اچھا use ہے تیسری چیز female کے جو menstrual disorders ہوتے ہیں ہے نا bleeding related جو disorders ہوتے ہیں ان تمام disorders میں بہت اچھا اس کا result دیکھنے کو ملتا ہے چوتھی چیز آپ کے digestion related جو problems ہوتے ہیں ہے نا وہاں پر بہت اچھا result اس کو دیکھنے تو یہ چار چیزیں یہ ہم نے summarize کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ آسانی سے سمجھ پائیں کہ کہاں کہاں پر اس کے خاص benefits ہوتے ہیں اب تھوڑا ڈیٹیل میں ہم discuss کریں گے دیکھئے یہ جو capsule ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو دس بارہ دن use کریں گے اور یہ جو benefits ہم آپ کو بتا رہے ہیں وہ آ جائیں گے فورا نہیں تھوڑا سا time دینا پڑے گا آپ کو تھوڑا سبر کے ساتھ علاج کرنا پڑے گا تھوڑا time دیں گے تو دھیرے دھیرے یہ سارے benefits آپ کو دیکھنے کو ملیں گے انشاءاللہ وہ یہ سارے benefits آئیں گے تو start کرتے ہیں ہم female کے sexual disorders میں جن لوگوں میں female کے menstrual disorders میں ہے نا sexual disorders میں تو آرام آئے گا ہی for example female sexual disorders بہت کم ہوتے ہیں بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں ان میں ایک بہت زیادہ common جو آج کل دیکھنے کو ملا ہے وہ ہے low libido loss of libido خواہش نہیں ہوتی ہے female partner کو ان کا من نہیں کرتا ہے اس کے پیچھے کہ بہت سارے reason ہوتے ہیں بہت سارے ازباب ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے وہ ہم نے دوسری ویڈیوز میں ڈسکس کیا ہوا ہے تو اس کو repeat نہیں کریں گے ہم یہاں بات کر رہے ہیں menstrual disorders جو ہوتے ہیں female کو وہاں پر اس کیپسول کا استعمال خاص طور سے کیا جا سکتا ہے نمبر ایک کہاں پر heavy bleeding جن لوگوں میں ہوتی ہے اگر uterine fibroids ہیں کسی female میں اور اس کی وجہ سے اس کو heavy bleeding ہو رہی ہے بہت زیادہ bleeding ہوتی ہے تو اس bleeding کو یہ decrease کرنے کا کام کرتا ہے پمبتانا ہے نا تو یہ جو capsules ہیں اگر آپ ان کا استعمال کریں گے ایسی condition میں کہ heavy menstrual bleeding ہو رہی ہے کسی patient کو تو وہاں پر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اسی طریقے سے dysmenorias کی problem ہے dysmenorias کے بارے میں ہم نے بہت detail میں ڈسکس کیا ہوا ہے دوسری ویڈیوز میں نا کہ dysmenorias کیا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے possible causes کیا ہے کیسے آپ اس کو جو ہے diagnose کرتے ہیں dysmenorias کیسے پتا چلے کیا کیا آپ کو dysmenorias ہے کیا علامات و symptoms ہوتی ہیں کیسے آپ اس کو treat کر سکتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے بہت ہی detail میں discuss کی ہوئی ہیں تو آپ dysmenorias by doctor nizamuddin کاسمیر search کر لیجئے آسانی سے آپ کو youtube پر وہ ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے ہے نا تو dysmenorias میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں metrologia میں آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں bleeding irregular ہے کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے کبھی بھی ہو جاتی ہے کبھی ہوتی ہے تو ہوتی ہی رہتی ہے اس طرح کی جو condition ہیں آپ کی وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں آپ endometriosis major leading cause ہے female infertility کا وہاں پر بھی اس کے effect دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس طرح کی جو female menstrual disorders ہیں ان کے جو ہے problems ہیں وہاں پر اس کے خاص benefits دیکھنے کو ملیں گے اسی طریقے سے diarrhea کا issue ہے اگر آپ dysentery ہے ہے نا آپ کا جو intestine ہے پوری ان میں warm ہے ہے نا ڈائجیشن صحیح سے ہوتا نہیں ہے ہے نا یا پھر جو ہے lose motion لگے ہوئے ہیں آپ کو diarrhea ہو رہا ہے آپ کو ہے نا ڈیزنٹری کی شکایت ہے تو ان تمام صورتوں میں پمدانہ کیاپکول کا استعمال آپ کر سکتے ہیں بہت اچھے result دیکھنے کو ملیں گے sexual disorders male sexual disorders میں اس کے بہت اچھے benefits دیکھنے کو ملیں گے پمدانہ بسکلی کیا کرتا ہے بہت اچھا سیمن کے production میں بہت سپورٹ کرتا ہے یہ سیمن کی quality کو improve کرتا ہے اس میں گاڑھا پناتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ اس کا استعمال کرتے ہیں تو جن لوگوں میں اس پرمیٹوریا دھات کی شکایت ہوتی ہے جریان منی جسے ہم کہتے ہیں اگر دھات کی شکایت ہے تو وہ اس کو stop کر دے گا اگر کسی شخص میں nocturnal emissence کی شکایت ہے بہت زیادہ nightfall ہوتا ہے daily basis پر nightfall ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی اس کے خاص benefits دیکھنے کو ملیں گے پریمیچار ejaculation کی شکایت ہے وہاں پر اس کے خاص benefits دیکھنے کو ملیں گے آپ کو erectile dysfunction یا پھر low eruption کا problem ہے وہاں پر اس کے خاص benefits آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو یہ جو sexual disorders ہیں یہاں پر آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور یہ low libido low eruption loss of libido یا پھر erectile dysfunction ان تمام چیزوں میں اس کے جو benefits آتے ہیں وہ کیوں چونکہ یہ جو hormonal imbalance ہوتا ہے اس کو کہیں کہیں یہ correct کرنے کا کام کرتا ہے اور پھر آج کل کا lifestyle آپ لوگ جان ہی رہے ہیں کہ کتنا بیکار ہے lifestyle lifestyle modification کی وجہ سے hormonal imbalance کا ہونا ایک عام سی بات ایک common سی بات ہے آج کل لوگوں میں ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے جو loss of libido low libido low desire low stamina low energy erectile dysfunction premature ejaculation یہ ساری جو پریشانیاں develop ہوتی ہیں کسی شخص میں ان تمام چیزوں میں اس کے خاص benefits دیکھنے کو ملیں گے اسی طریقے سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں جب آپ کا lifestyle ہوتا ہے lifestyle استائل اچھا نہیں ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے hormonal imbalance ہوتا ہے hormonal imbalance ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کے سیمن کی qualityیں خراب ہونے لگتے ہیں سیمن کا production کم ہونے لگتا ہے جس میں کیا کہتا ہے because ہائپو اسپرمیا سیمن آپ کا watery ہونے لگتا ہے جس پر hedge certificate ہائیڑرو اسپرمیا ایسے patient پشے میں ہائپو ہے amino دونوں طرح کی کمپلینٹ ہو جاتی ہے ہائپو اسپرمیاں بھی ہو جاتا ہے اور ہائیڈرو اسپرمیاں بھی ہو جاتا ہے بات یہی پر اسٹوپ نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ اب کیا ہوتا ہے کہ اسپرم کا جو پروڈکشن ہے وہ بھی سپریس ہونے لگتا ہے اسپرم کی کالٹی جو ہے وہ ڈگریز ہونے لگتی ہے اسپرم کی جو میٹیلٹی ہے وہ بھی ریڈیوز ہونے لگتی ہے مورفولوجی میں ڈسٹربنس آنے لگتے ہیں یہ ساری پریشانیاں آپ کو ہونے لگتی ہیں اگر ہارمونل ایم بیلنس ہوتا ہے اور عام طور پہ ایسے پیشنٹ کو اولیگو اسپرمیا پہلے ہوتا ہے اور اگر صحیح وقت میں صحیح ٹریٹمنٹ نہیں لیا جاتا ہے تو دھیلے دھیلے پھر یہ کنڈیشن جو ہے اس کی وہ ایزو اسپرمیا میں کنورٹ ہو جاتی ہے جس کو ہم لوگ ڈائگنوز کرتے ہیں انویسٹگیشن کے بعد کہ یہ کیس ہے پری ٹیسٹیکلر ایزو اسپرمیا کا پری ٹیسٹیکلر ایزو اسپرمیا تو آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ساری کنڈیشن آتی ہیں آپ کی بیڈ لائٹ کی وجہ سے لائٹسٹائل کے خراب ہونے کی وجہ سے لائٹسٹائل کی موڈیفکیشن کی وجہ سے یہ جو کیپسول ہیں پمبادانہ کیپسول ان تمام چیزوں میں آپ کو خاص بینفیٹس پہنچانے والے ہیں یہ جو کنڈیشن ہم نے بتائی ہے آپ کو اولیگو اسپرمیا کی ایزو اسپرمیا کی ہارمونل ایم بیلنس کی اگر الہ فیسے سے آپ کا بڑا ہوا ہے اگر ٹیسٹو ایسٹران کا لیول آپ کا ڈگریز ہے گھٹا ہوا ہے تو ان تمام صورتوں میں آپ اس کا بلا ججہ کی استعمال کریے دیرے 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 انشاءاللہ آپ کو بینفیٹس سے دیکھنے کو ملیں گے تو یہ کچھ خاص بینفیٹس ہم نے آپ کو بتائے ہیں پمبادانہ کیپسول کے بارے میں اس کے کیا خاص بینفیٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو تھوڑا لونگ ٹرم کے لیے یوز کریے اگر سے اس کے بھی یہ بینفیٹس آپ کو نہیں ملنے والے ہیں دیرے دیرے گریچولی کومنٹ آئے گا دوزز کی اگر ہم بات کریں تو یہ جو کیپسول ہیں اس کی جو دوز ہے وہ دو کیپسول بیڈی ہوتی ہے ایک سے دو کیپسول ہوتی ہے بیسکلی لیکن دو کیپسول آپ کو استعمال کرنا ہے دو کیپسول صبح اور دو کیپسول شام دونوں ٹائم استعمال کریے انشاءاللہ یہ بینفیٹس آپ کو دیکھنے کو ملیں گے لیکن اگر آپ کو پریشانی ہے زیادہ اگر آپ کو آپ کو جو ہے ٹائم ہو چکا ہے کافی زیادہ آپ کی شادی کو کئی سال گزر چکے ہیں آپ لوگ ٹرائی کر رہے ہیں بڑھ کنسیب نہیں ہو رہا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لوگ کئی سال وہ جاتے ہیں شادی کو لیکن وہ بات میں ٹرائی کرتے ہیں اور پھر وہ انویسٹیگیشن کراتے ہیں کہ ہم بیبی کے لیے جو پلان کر رہے ہیں اس سے پہلے لوگ ہم لوگ اپنا روٹین چیک اپ کرا لیں کہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے تو اس وقت ان کے اندر پریشانی جو ہے نکل کے سامنے آ جاتی ہے ڈائیگنوز ہو جاتا ہے کہ ان کو تو پریشانی ہے اولیگویسپرمیا ہے یا پھر آج کل بہت زیادہ پرولم ہو رہا ہے ایگلوٹینیشن پوزیٹیف آ جاتا ہے ایگلوٹینیشن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں تو ہم نے بہت مرتبہ دیٹیل میٹیسٹس کیا ہوا ہے تو اس طرح کی اگر کنڈیشن آپ کے اندر ہے تو میری ریکمینڈیشن آپ لوگ کے لیے یہ رہے گی کہ آپ صحیح سے اس کا علاج کریے یونائن ڈاکٹر سے کنسل کریے ان سے مشورہ کریے اور وہ جو آپ کو میڈیسن ایڈوائز کریں گے وہ پروپر وی میں ان کو لیجیے پھر آپ کا ٹریٹمنٹ جو ہوگا وہ سکسسکل ہو جائے گا اولیگویسپرمیا ایزویسپرمیا اینڈومیٹریوسیس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میل انفرٹلیٹی ہو یا فیمیل انفرٹلیٹی ہو فیمیل سیکچول ڈسارڈرز ہو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی فریشانی ہے تو بلا اجھجا آپ یونائن ڈاکٹر سے مشورہ کریے کنسل کریے انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا آپ کو سکسسفل ٹریٹمنٹ یونائن ڈسارڈرز میں مل جائے گا تو امید کرتے ہیں کہ کیاپسول پمبہ دانا کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ اس کی کیا خاص بینیوٹس ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک دوسری ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ سے ایک دوسری ٹاپک پر تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم